ڈاک صاحب ابھی خبریں چل رہی تھیں کہ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا ہے کہ جو سارفین تین سو یونٹ استعمال کر رہے ہیں بجلی ان کو ان کے بلوں میں تین ہزار کا ریلیف دیں گے اور جن کے بل ساٹھ سے ستر ہزار روپے آ رہے ہیں ان کو تیرہ ہزار روپے کا ریلیف دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف اس پر گرین سگنل دے گا یا آئی ایم ایف اس پر راضی ہوگا ڈاک صاحب دیکھیں آئی ایم ایف کا پہرا سوال یہی ہوگا کہ یہ ریلیف دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ چونکہ بجلی کے بل جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ان ڈائریک ٹیکسز کٹے کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں ہر بل کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تیس پیصد اس کا جو ہے وہ ٹیکسز ہیں جی ایس ٹی ہے تو آئی ایم ایف یہ پوچھے گا کہ وہ جو اس سال کے لیے 9.2 ٹریلین روپیز کا جو حدف رکھا گیا ہے ٹیکس کٹے کرنے کا تو کیا اس سے کوئی ٹیکس لاؤسز تو نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے تو اگر یہ دو سوالوں کا جواب حکومت کے پاس ہوگا تو آئی ایم ایف کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا ملکی بہتری صورتحال کو آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں کیا ان دونوں سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کیا جا سکتا آئی ایم ایف کو کیا واقعی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوئے ہمارے خزانے میں کہ ہم یہ بوجھ اٹھا سکے حکومت یہ بوجھ اٹھا سکے جو تیرہ ہزار روپے کا ریلیف دینا ہے آپ نے عوام کو یا تین سو یونٹ والوں کو تین ہزار کا ریلیف دینا ہے دیکھیں اس کا ایک مشکل مگر مشکل حل تو یہ ہے کہ وہ تمام سیکٹرز اور افراد میں انڈیویجلز کی بات کر رہا ہوں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور جو نہیں دے رہے ہیں اپنی رینٹسین کے مطابق یا اپنی آمدنی کے مطابق اگر ان کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لیا جاتا ہے تو ڈائریک ٹیکسیز جو ہم بڑھ جائیں گے ان ڈائریک ٹیکسیز سے آپ کی ریلائنس کم ہو جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک مشکل اور مستقل حل ہے اور ظاہر ہے کتنے شارٹ ٹائم میں ایسا مشکل کام حکومت نہیں کر پائے گی اس کا ایک جو شارٹ ٹام سلوشن جو ٹیمپریری ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے پی ایس جی پی اور اس سال کے جو سباہی ترکیاتی پروگرامز ہیں ان میں سے دیکھا جائے کہ کون سی ایسی سکیمیں ہیں جو کہ خالصتا سیاسی بنیادوں میں شامل کی گئی تھی ان سکیموں کو نکال دیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ خرچہ کم ہو جائے گا وہ جو رقم بچے گی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اتنا ہمارا ٹیکس کا عدف کم ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہوں گے سارپین کو اور اس کا ایک تیسرا جو حل ہے وہ ہے کہ اس بجٹ میں ڈائی سو ارب روپیار جو ہے وہ رکھا گیا ہے تقریباً کسی کنٹینجنسی یا امرجنسی کے لیے جیسے پچھلے سال سپر فلڈز آ گئے تھے تو اس طرح کی کسی ناغہانی آفس سے نبٹنے کے لیے کچھ امرجنسی فنڈز رکھے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت سپٹیمبر میں یعنی کہ ابھی پہلا کوارٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے اس مالی سال کا تو کیا وہ جو پورے سال کے لیے امرجنسی فنڈز رکھے گئے ہیں کیا وہ یہاں پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اگر خدا انخواستہ اگلے نو مہینے میں کوئی واقعی اس طرح کی امرجنسی آگی تو پھر کیا کیا جائے گا تو یہ ifs and buts ہیں اور چوتھی جو important چیز اس وقت یہ ہے کہ جو اگست کمینے میں روپے کی قدم میں جو کمی آئی یہ آپ کو impact اس کا نظر آئے گا اکتوبر میں fuel price adjustment میں تو FPA جو ہے fuel price adjustment تیل کی قیمتوں کوئلے کی قیمتوں گیایس کی قیمتوں کو جو adjust کرنا ہوتا ہے یہ ہر دو ماہ کے بعد ہوتا ہے تو جو اگست والا ہے یہ آپ کو اب اکتوبر میں لگ کے آ رہا ہوگا تو اس وقت ایک دفعہ پھر ویچاری پھیلے گی چونکہ جب سے caretaker setup آیا تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو ہفتوں میں already روپے کی قدم میں تقریبا 17 روپے جو ہے بلکل بوم شیلز گیر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ایسا crisis آتا ہے ہم سب ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں اور وہ جو IPPs کے ساتھ ماضی کے معاہدے ہیں جن معاہدوں میں ایسی ایسی clauses آپ نے capacity charges کی ڈال دی جس میں terminal آپ کا استعمال ہو نہ ہو بجلی استعمال ہو نہ ہو but you have to pay مطلب کہ پاکستان کی ہی کمپنیوں کو آپ نے ڈالرز میں pay کرنا ہے اور روزانہ ایسے ایسے معاہدے بھی تھی کہ روزانہ کی بنیادوں پر لاکھوں ڈالرز آپ کو pay کرنے ہوتے تھے جو آج تک بھی جا رہی ہیں یہ پندرہ پندرہ سال کے معاہدے ہوئے ہیں ہم کیوں اتنے مجبور ہیں کہ ان کمپنیز کے ساتھ ان معاہدوں کو review نہیں کر سکتے دیکھیں کچھ جگہ پہ تو آپ کی sovereign guarantees ہیں for example جو چائنیز سی پیک کے انڈرز جو IPPs بنے ہیں وہاں پہ تو sovereign guarantees دی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ویسے بھی جو چائنہ سے investment آئی تھی یا جو future میں آنی ہے آپ اس کو litigation میں لے کے جانے سے پہلے دس طفعہ آپ کو سوچنا پڑے گا جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ جب پی ایم ایل این حکومت بنانے آئی دوہزار تیرہ میں تو ان کے منشور کا ایک جو important ترین ایجنڈا تھا وہ ملک کو quote and quote اور دیروسہ نکالنا load shedding کا خاتمہ تھا اور اس load shedding کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے کہ جس طرح کے بھی IPPs آئے جو بھی condition تھی ان کو لائے گیا تاکہ ملک سے جو بجلی کا بہران ہے وہ ختم ہو سکے transmission and distribution losses کو روپنے کی طرف نہ تو اس رکھ کوشش ہوئی نہ اس کے بعد انوازی حکومت جو دو پی ٹی آئی اس رکھ بھی جو lg کے terminal لگانے کے جو منصوبے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا تین تین ارہو روپے لاغت ہے جو چند دنوں کے بعد بڑھ کر تیرہ روپے ہو جاتی تھی اور بعد میں ڈالرز میں اس کو بڑھا کر اب پاکستانی کمپنیوں کو پیک کرتے تھے تو یہ سب رات کے اندھیروں میں یہ ساری چیزیں ہم نے ہوتی بھی دیکھی ہیں یہ دوز کوئی زیادہ کوئی پچی سال پرانی تیس سال پرانی بات نہیں دس سال پرانی باتیں جب آپ اپنے پروگرامز میں نیوز میں یہ چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے جی بلکل اور وہی اب ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ان کے امپیکٹ سامنے آرہے ہیں کپیسٹری پیمنٹ چارجز کا مناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ رنٹکار لیں تو وہ جو بھی آپ کو گاڑی اپنی قرائے پر دے رہا ہے آپ گاڑی چلائیں یا نہ چلائیں اس کو ایک fix جو ہے اس کا rent چاہیے ہوگا تو اس طرح سے جو بھی آپ کے پاس انویسمنٹ آتی ہے اس پیشلی اس طرح کے سیکٹرز میں ان کو آپ کو کپیسٹری پیمنٹ چارجز نیگوشیئٹ کرتے ہیں لیکن ظلم جے ہے لیکن اگر پاکستان کی کوئی کمپنی ہو جس کو آپ ٹھیکے دے رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے ان کو بھی ڈالرز میں ہی پے کرنا ہے ہم تو ان کو ڈالرز میں ہی پے کرتے رہے ہیں جی یہ اس طرح کی فراد چیزیں بھی تھی جو کہ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بدلیت ہی تھی ہو سکتا ہے کہ پیور نیگلیجنس ہو یا پیور اوور سائٹ ہو لیکن جو بھی تھا اس کا خمیازہ آپ ٹیکسپیر کو اور عوام کو بہتنا پڑھ رہے کہ وہ مہادے جو تھے وہ جس طرح سے بھی تھے وہ فارٹی ثابت ہو رہے ہیں اور جو جو ان میں فراؤس نکل کے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ عوام کی کمر توڑ رہے ہیں ڈالر کہیں آ کر رکے گا ڈالر کہیں دو تین اس وقت اس میں ایک تو جو ایمپورٹ کا ایک دم پریشر آیا ظاہر ہے کہ پہلے ایمپورٹ بند تھی جب بیلسیز آپ کی مچور ہونا شروع ہی جو بیک لاغ تھا وہ شروع ہوا تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑی لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ اس میں کمپوننٹ ہے وہ افغانستان کی طرف جو سمگل ہو رہا ہے وہ بھی ہے پندرہ ہزار افراد جو ہیں وہ روزانہ پرمٹ پہ افغانستان جاتے ہیں افغانی جو لیگل اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر اپنے ساتھ لیگلی لے کے جا سکتا ہے تو پندرہ ملین ڈالر تو روزانہ کے صرف لیگل طریقے سے افغانستان جا رہے ہیں اور اس کے بعد لیگل طریقے سے بھی جا رہے ہیں تو اگر آج ہم کہتے ہیں کہ افغانستان جو کہ پوری دنیا کے معاشی سسٹم سے کٹ آف ہو کے بیٹا ہے اگر وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستہ ملتا ہے پاکستان کے اس بر تو ڈالر پچھلے دو سال سے جا کہاں سے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی کے پاس سے جا رہا ہے ہمارے پاس سے افغانستان بھی جا رہا ہے ہمارے پاس سے ایران میں بھی سمگل ہو رہا ہے اور ایران بھی امریکن سینکشنز کے انڈر ہے انٹرنیشن سینکشنز ہے اس پہ تو جب تک یہ لوپول یہ دو بند نہیں ہوتے تب تک وہ جو پینک بائنگ اور ہورڈنگ کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو وہ جو لوگ پینک میں آکے ڈالر خریدنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ہورڈ کرنا شروع کرتے ہیں جب روزانہ انہیں پتا چلتا ہے کہ روپے کی قدر ایک روپے گر گئی ڈیر روپے گر گئی تو وہ ایک تیسرا اس میں ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ ڈالرائزیشن ہونی شروع ہوگی اور چوتھی اور ایمپورٹنٹ چیز جو انفلو نہیں آرہا اور جب تک انفلو نہیں آئے گا ڈالر کا آپ کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا وہ ملکی اس وقت معاشی اور سیاسی جو عدم استحقام ہے اور جو گرشتہ کئی نکلوں سے جو دو سو روپے پہ ڈالر لے کے جانے کا پلان تھا وہ تو خواہ بھی مجھے تو لگتا ہے اب خواہ بھی رہے گا وہ نہیں ظاہر ہے کہ وہ تو اب آپ کا نہیں ہوتا لیکن آج بھی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک کنکریٹ ڈیٹ اناؤنس کر دے الیکشن کی تو میرا خیال ہے کہ بہت سی انسلٹینٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہتا کہ الیکشن نوے دن میں ہو نو مینے میں ہو تین مینے میں ہو وہ جب بھی ہونے بھلے چار سال میں ہو لیکن اور یہ میں کیونکہ آئینی مار نہیں میں اس پر بات نہیں کر سکتا کہ کون اس میں پریویل کرے گا لیکن جس کی رائے بھی پریویل کرتی ہے وہ کم از کم عوام کا یہ اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اور انویسٹرز کے لیے یہ گتھی سلجھا دیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو یا فلاں مینے کو یہ الیکشن ہونے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ جو انسلٹینٹی ہے یہ کام ہو بلکل بلکل صحیح کہہ رہا ہے